سمسکر ساتھی و سواگتہ آپ کا میرے ایٹوپ چینل ڈی ایس بی ایگری میں گہوں کے داؤمے میں آ رہی ہے لگاتار تیجی بین کے بعد بھی ہوا بارہ آزار چھ سو کروڑ گہوں کا نریات پوری ریپورٹ جانے اس سے پہلے آپ چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سسکرائب جرور کر لیں پچھلے ایگتار گریلو بزار میں گہوں کی قیمتوں میں تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے فیلال گہوں کی قیمتوں میں نرمی آنے کی کوئی سمباؤنہ نہیں جتائی جا رہی ہے بلکہ جب تک بازار میں گہوں کی نئی پسل نہیں آ جاتی جب تک گہوں کی قیمتیں کم نہیں ہونے کی سمباؤنہ ہے روس یکرین یود کے بعد گریلو بزار میں گہوں کی بڑھتی قیمتوں کے مدد نظر سرکار نے گہوں کے ایک سپورٹ پر مئی مہینے میں روک لگا دی تھی حالانکہ یہ الگ الگ بات ہے کہ سرکار کے اس قدم کے بعد بھی گہوں کے قیمتوں میں نرمی نہیں آئی ہے بھارت نے گہوں کا نریات بہن کے باوجود بھی ایک پوئنٹ پانچ ارب ڈولر یعنی بھارہ دار چھٹھ سو کروڑ روپے کے گہوں کا نریات کیا ہے حالی میں سرکار نے سنسد کو جان کاری دی کہ ویت ورش دوزار بائیس تیس کے اپریل سے اکٹوبر مہینے کی بیچ بھارت نے چھالیس پوئنٹ چھپن لاک ٹن گہوں کا نریات کیا ہے جس کا ویلیو ایک پوئنٹ پانچ ارب ڈولر ہے سرکار نے بتایا کہ گہوں کے نریات پر روک لگا دی گئی تھی لیکن کئی دیسوں کے خات دیس رکشہ کو دیکھتے ہوئے ان کے نورود کے بعد سرکار نے یہ گہوں ایک سپورٹ کیا تھا مئی میں سرکار کے گہوں کا نریات پر بہن کے باوجود ایک سپورٹ بھی کیا گیا ساتھ میں گریلو بزار میں مئی دوزار بائیس کے بعد سے گہوں کے قیمتوں میں پچیس سے تیس پیس دیگا اچھال بھی دیکھا گیا گہوں کے دام بڑے تو جائر ہے کہ اس کا اثر آٹھا کے داموں کا پڑنا لازمی ہے ابوکتہ معاملوں کے منطرہ لے کے آنکڑوں کے مطابق بھی گہوں اور آٹھا کے داموں میں باری جاپا ہوا ہے سبیس دیسمبر کو گہوں کا عوست قیمت اکتیس پوائنٹ نینانمہ روپے کلو پر تو ادھیکتم ملے اٹھالیس روپے کلو نینطم ملے انیس روپے کلو موڈل پرائیس اٹھائیس روپے کلو ہے وہیں آٹھا کا گوشت ملے ستیس پوائنٹ ستاسی روپے کلو ادھیکتم ملے چھانسٹھ روپے کلو پر جا پہنچا ہے موڈل پرائیس پہنتیس روپے کلو نینطم باؤتیس روپے کلو ہے حالی میں یہ جانکاری ہے کہ ایک دیسمبر دو جاری کس کو سرکار کے قداموں میں سیتیس پوائنٹ پچاسی ملین ٹرن گہوں کا سٹوک تھا جو کٹ کر انیس ملین ٹرن آگا چکا ہے پہرحالا گہوں کی قیمت نئی پسل کے بازار میں آنے سے ابھی چار مہینے باقی ہے مانا جا رہا ہے کہ جب تک بازار میں گہوں کی نئی پیداوار نہیں آتی تب تک گہوں کے قیمتوں میں نرمی آنے کی امید بہت کم ہے سرکار نے بتایا کہ ایک سو چھانسی ایک سپورٹر کو کیون نریات کرنے کی زیادت دی گئی دولار بائیس تھے اس کے پہلے ساتھ مہینوں میں بھارت نے چوبیس پینٹ ٹین لاکھ ٹین باسمتی چاول بھی نریات کی ہے اس کے ویلی دو پوائنٹ چوم مند ویلین ڈالر ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب جب کر لیں اور ویل آئیکن کی گھنٹی جرور دعا دے تاکہ آگیا نیا ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سمیہ پر پرابط ہو سکے دنیا واد جائیں